پنجاب پبلک سروس کمیشن کے انتحان کے عام سوالات برائے اسلامیات نمبر ایک مومن عورتیں کس کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں؟ اے سوسر بی خالو سی بینوئی ڈی کوئی بھی نہیں اس کا صحیح جواب ہے ڈی کوئی بھی نہیں نمبر دو واقعہ افق کس صورت میں بیان ہوا ہے؟ اے صورت النساء بی سورہ نور سی سورہ الحجرات ڈی سورہ مومنون اس کا صحیح جواب ہے بی سورت النور نمبر تین تفسیر بالماثور کی اولین مستند اور جامع کتاب کون سی ہے؟ اے تفسیر ابن جرید تبری بی تفسیر ابن کسیر سی تفسیر الكشاف ڈی الدر المنشور فی تفسیر بالماثور اس کا صحیح جواب ہے اے تفسیر ابن جریر تبری نمبر چار قرآن حکیم میں کس رشتے کو لباس کی امانت قرار دیا گیا ہے؟ اے والدین بی زوجین سی اولاد اس کا صحیح جواب ہے بی زوجین نمبر پانچ نمرود نے کس پیغمبر سے محاربہ کیا؟ اے حضرت یعقوب علیہ السلام بی حضرت شعب علیہ السلام سی حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈی حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کا صحیح جواب ہے سی حضرت ابراہیم علیہ السلام نمبر چھے قرآن حکیم نے کس فعل کو قتل سے بھی زیادہ شدید قرار دیا ہے؟ اے محاربہ بی زنا سی طلاق ڈی فتنہ و فساد اس کا صحیح جواب ہے ڈی فتنہ و فساد نمبر سات حد کذف اور حد زنا کس صورت میں بیان ہوئی ہیں؟ اے صورت الامران صورت النساء سی صورت النور ڈی صورت التوبہ اس کا صحیح جواب ہے سی صورت النور نمبر آٹھ ام الکتاب کس صورت کو کہا جاتا ہے؟ اے صورت الفاتح بی صورت یاسین سی صورت الاخلاص ڈی صورت الملک اس کا صحیح جواب ہے اے صورت الفاتح نمبر نو قرآن حکیم میں امام الناس کس پیغمبر کو کہا گیا ہے؟ اے حضرت آدم علیہ السلام بی حضرت شعب علیہ السلام سی حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈی حضرت نو علیہ السلام اس کا صحیح جواب ہے سی حضرت ابراہیم علیہ السلام نمبر دس حضرت خدیجہ کے علاوہ کس دوجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد ہوئی؟ اے حضرت محمونہ بی حضرت سودہ سی حضرت ماریہ کتبیہ ڈی حضرت صفیہ اس کا صحیح جواب ہے سی حضرت ماریہ کتبیہ نمبر گیارہ نماز اور روزہ کس سنے ہجری میں فرض ہوئے؟ اے ایک اور دو ہجری میں بی دو ہجری میں سی تین دو ہجری میں ڈی تین ہجری میں اس کا صحیح جواب ہے بی دو ہجری میں نمبر بارہ مشار الحرام سے کیا مراد ہے؟ اے منا بی عرفات سی مزدلفہ اس کا صحیح جواب ہے سی مزدلفہ نمبر تیرہ باب مفالق کا تلق کس سے ہے؟ اے سلاسی مجرد بی سلاسی مزید فی سی ربائی مجرد ڈی ربائی مزید اس کا صحیح جواب ہے بی سلاسی مزید فی نمبر چودہ عید نبوی میں کن دو صحابہ کے ساتھ لاان کا مسئلہ درپیش ہوا؟ اے اویمر اجلانی اور ہمنا بنت جہش بی اویمر اجلانی اور حسان بن ثابت سی حلال بن امیہ اور اویمر اجلانی ڈی حلال بن امیہ اور حسان بن ثابت اس کا صحیح جواب ہے اے اویمر اجلانی اور ہمنا بنت جہش نمبر پندرہ لفظ کل سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں؟ اے چار بی پانچ سی چھے ڈی سات اس کا صحیح جواب ہے بی پانچ نمبر سولہ آیت مبارکہ انہا شانیہ کا ہوال ابتر کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ اے ابو لہب بی آس بن وائل سیمی سی اکبہ بن ابی معید ڈی ولید بن اس کا صحیح جواب ہے بی آس بن وائل سیمی نمبر سترہ حضرت ابو بکر کو جمع تدوین قرآن کا مشورہ کس نے دیا؟ اے حضرت عمر فاروق بی حضرت عثمان غنی سی حضرت علی اس کا صحیح جواب ہے اے حضرت عمر فاروق نمبر اٹھارہ حضرت زید بن حرسہ کا نام کی صورت میں آیا ہے اے صورت النساء بی صورت المائدہ سی صورت الحجرات ڈی صورت الحزاب اس کا صحیح جواب ہے ڈی صورت الحزاب نمبر انیس کعبہ کی چھت پر نصر بڑا بوت کون سا تھا؟ اے الات بی منات سی عزا ڈی حبل اس کا صحیح جواب ہے ڈی حبل نمبر بیس خیبر کے کلو میں سب سے پہلے کون سا کلہ فتح ہوا؟ اے کلہ نائم بی کلہ انتتا سی کلہ السوب ڈی کلہ کموس اس کا صحیح جواب ہے ڈی کلہ کموس نمبر اکیس جنگ اوہد میں کس کی شہادت کے بعد حضرت علی نے مسلمانوں کا جھنڈا یعنی علم اٹھایا اے حضرت مصاب بن عمیر بی حضرت حمزہ سی حضرت طلحہ ڈی حضرت حارسہ بن زید اس کا صحیح جواب ہے اے حضرت مصاب بن عمیر نمبر بائیس فقہ کی پہلی قدیم ترین کتاب کس نے لکھی؟ اے امام زید بن علی بی امام مالک سی امام ابو یوسف دی امام اوزائی اس کا صحیح جواب ہے بی امام مالک نمبر تئیس حضرت علی کا حضرت عمر فاروق سے کیا رشتہ تھا؟ اے چچہزاد بی بیٹا سی بھانجا دی دوست اس کا صحیح جواب ہے دی دوست نمبر چوبیس سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کہاں پیدا ہوئے؟ اے تلونڈی بی برسغیر پاکو ہند سی ننکانہ صاحب دی دیلی اس کا صحیح جواب ہے اے تلونڈی نمبر پچیس قرآن میں کس جرم کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا گیا؟ اے انکار بی ربا سی زنا اس کا صحیح جواب ہے بی ربا نمبر چھبیس مقدار مہر کے مقرر نہ ہونے کی صورت میں عورت کو کون سا مہر ملے گا؟ اے میرے متجل بی میرے مسمی سی میرے مصل دی میرے موجل اس کا صحیح جواب ہے سی میرے مصل نمبر ستائیس الرحیق المختوم کا موضوع کیا ہے؟ اے فقہ بی تفسیر سی علم الکلام ڈی سیرت اس کا صحیح جواب ہے ڈی سیرت نمبر اٹھائیس حد کزف کب نازل ہوئی؟ اے تین ہجری بی چار ہجری سی پانچ ہجری ڈی چھے ہجری اس کا صحیح جواب ہے بی چار ہجری نمبر انتیس قرآن کی چوتھی منزل کس صورت سے شروع ہوتی ہے؟ اے سورہ الناحل بی بنی اسرائیل سی الکحف ڈی سورہ مریم اس کا صحیح جواب ہے بی سورہ بنی اسرائیل نمبر تیس امام رازی کی تفسیر کا نام کیا ہے؟ اے تفسیر القرآن بی مفاتیہ الغیب سی احکام قرآن ڈی عالم التنزیل اس کا صحیح جواب ہے بی مفاتیہ الغیب نمبر اکتیس ریبانیت کی اپتدا کس نے کی؟ اے یہود بی مجوسی سی سابعی ڈی عیسائی اس کا صحیح جواب ہے ڈی عیسائی نمبر اکتیس شاہ ولی اللہ کی نزدیک منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہیں؟ اے پانچ آیات بی دس آیات سی بیس آیات ڈی پچاس آیات اس کا صحیح جواب ہے اے پانچ آیات نمبر تینتیس حرب فجار میں شرکت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ اے پندرہ برس بی سولہ برس سی اٹھارہ برس ڈی بیس برس اس کا صحیح جواب ہے اے پندرہ برس نمبر چونتیس ختم نبوت کی آیت قرآن مجید کی کس صورت میں آئی ہے؟ اے سورہ مریم بی سورہ بکرا سی سورہ علمران ڈی سورہ الاحزاب اس کا صحیح جواب ہے ڈی سورہ الاحزاب نمبر پینتیس برس غیر میں قرآن کا پہلا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ اے شاہ ولی اللہ بی شاہ عبدالقادر سی شاہ رفی الدین ڈی اکبر شاہ اس کا صحیح جواب ہے بی شاہ عبدالقادر نمبر چھتیس کس غزوہ میں پہلی باقائدہ لڑائی ہوئی؟ اہد تبوک عبدال بدر اس کا صحیح جواب ہے ڈی بدر نمبر سینتیس بی یہ غیر مطلوع سے کیا مراد ہے؟ اے حدیثِ قولی بی حدیثِ فیلی سی حدیثِ تقریری ڈی حدیثِ قدسی اس کا صحیح جواب ہے ڈی حدیثِ قدسی نمبر اٹیس صحیحین سے کیا مراد ہے؟ اے قرآن و سنت بی بخاری و مسلم سی مسلم و نسائی ڈی بخاری ابو دعود اس کا صحیح جواب ہے بی بخاری و مسلم نمبر انتالیس کس صورت میں بسم اللہ دو بار آئی ہے؟ اے البکرہ بی نمل سی ناحل ڈی الانقبوت اس کا صحیح جواب ہے بی سورہ نمل نمبر چالیس جالوت کو کس نبی نے قتل کیا؟ اے حضرت موسی بی حضرت عیسی سی حضرت دعود ڈی حضرت یوسف اس کا صحیح جواب ہے اے حضرت موسی نمبر اکتالیس واقعہ افق کس صورت میں بیان کیا گیا ہے؟ اے سورہ الحدید بی سورہ بنی اسرائیل سی سورہ النور ڈی سورہ النسا اس کا صحیح جواب ہے سی سورہ النور نمبر بیالیس خطبہ حج کس مسجد میں دیا جاتا ہے؟ اے مسجد نمرا بی مسجد کرتبہ سی مسجد کبا ڈی مسجد الحرام اس کا صحیح جواب ہے اے مسجد نمرا نمبر تین تالیس قرآن پاک کی کس صورت میں ذلکرنین کا ذکر آیا ہے؟ اے ختم السجدہ بی الکا سی مجادلہ ڈی تاہ اس کا صحیح جواب ہے بی سورہ القحف نمبر چوالیس حضرت شعب علیہ السلام کا وطن کون سا تھا؟ اے کنان بی یروشلم سی مدین ڈی عراق اس کا صحیح جواب ہے سی مدین نمبر پینتالیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دینی تربیت کس نے کی؟ اے حضرت سالے بی حضرت یخجہ سی حضرت شعب ڈی حضرت ابراہیم اس کا صحیح جواب ہے سی حضرت شعب نمبر چھالیس غزوہ بدر میں قریش مکہ کا سپسہلار کون تھا؟ اے اتا بی شیبہ سی ابو جہل ڈی دییا اس کا صحیح جواب ہے سی ابو جہل نمبر سینٹالیس مسلم ملک بوسنیا کس بریازم میں واقع ہے؟ اے افریقہ بی یورپ سی ایشیا ڈی امریکہ اس کا صحیح جواب ہے بی یورپ نمبر اٹالیس قرآن میں سب سے زیادہ کس پیغمبر کا ذکر آیا ہے؟ اے حضرت عیسی بی حضرت موسی سی حضرت ابراہیم دی حضرت نو اس کا صحیح جواب ہے بی حضرت موسی نمبر انچاس حجر اسود کو بوسہ دینا کیا کہلاتا ہے؟ اے اجتلام بی تجمم سی شوت ڈی استعلام اس کا صحیح جواب ہے ڈی استعلام نمبر پچاس حج کے لغوی معنی ہے اے زیارت کا ارادہ کرنا بی حج کے لئے جانا سی پتھر کا چومنا اس کا صحیح جواب ہے اے زیارت کا ارادہ کرنا نمبر اکی آون حضرت عائشہ سے مروی حدیث کتنی ہیں؟ اے ایک ہزار بی دو ہزار دو سو دس سی دو ہزار تین سو دی دو ہزار دو سو پندرہ اس کا صحیح جواب ہے بی دو ہزار دو سو دس نمبر باون ابو حریرہ کا اصل نام کیا ہے؟ اے عبداللہ بی علی بن زید سی عبدالرحمن بن سخر ڈی طلال بن زید اس کا صحیح جواب ہے سی عبدالرحمن بن سخر نمبر ترپن قریش کے سب سے بڑے بدھ کا نام کیا تھا؟ اے لات بی منات سی حبل ڈی یعوک اس کا صحیح جواب ہے سی حبل نمبر چون دیسپیرٹ آف اسلام کے مصنف کون ہیں؟ اے پیر کرم شاہ بی ایس ایم اکرم سی سید امیر علی ڈی علامہ مشرقی اس کا صحیح جواب ہے سی سید امیر علی نمبر پچپن واقع کربلا کب پیش آیا؟ اے اکیابن ہجری بی اکسٹھ ہجری سی اکتر ہجری ڈی اکیاسی ہجری اس کا صحیح جواب ہے بی اکسٹھ ہجری نمبر چھپن جنگے جمل کب ہوئی؟ اے چونتی ہجری بی پینتی ہجری سی چھتی ہجری دی سینتی ہجری اس کا صحیح جواب ہے سی چھتی ہجری نمبر ستاون کتمان سے کیا مراد ہے؟ اے ناپاک بی چھپانا سی ظاہر کرنا ڈی درنا اس کا صحیح جواب ہے بی چھپانا نمبر اٹھاون فقہ کی پہلی قدیم ترین کتاب کس نے لکھی؟ اے امام زید بن علی بی امام مالک سی امام ابو یوسف دی امام اوزائی اس کا صحیح جواب ہے بی امام مالک نمبر انسٹھ موز تین کیا ہیں؟ اے دو کتابیں بی دو صورتیں سی دو علاقے دی دو کپڑے اس کا صحیح جواب ہے بی دو صورتیں نمبر ساٹھ اشر مبشرہ میں سے ہیں اے سعد بن عبید بی حضرت حمزہ سی سعد بن ابی وقاس دی کوئی نہیں اس کا صحیح جواب ہے سی سعد بن ابی وقاس نمبر ایک سٹھ سیدنا حضرت حسین بن علی نے اپنی سابزادی سکینہ بنت حسین کا نکاہ کس خلیفہ کے پوتے سے کیا؟ اے حضرت ابو بکر صدیق بی حضرت عمر فاروق سی حضرت عثمان غنی بی حضرت علی اس کا صحیح جواب ہے بی حضرت علی نمبر باسٹھ اسلام کے پہلے شہید حضرت حارس بن ابی حالہ کس کے بیٹے تھے؟ اے حضرت خدیجہ بی حضرت ام سلمہ سی حضرت عطیہ بی حضرت سعید اس کا صحیح جواب ہے اے حضرت خدیجہ نمبر 63 جمع کے دن جمع ہونے کا طریقہ سب سے پہلے کس نے اجاد کیا؟ اے عمرو بن لہد بی کاب بن لئی سی غالب بن کہر ڈی نربن کنانا اس کا صحیح جواب ہے بی کاب بن لئی نمبر 64 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی والدہ کون تھی؟ اے سلمہ بنت عمرو بی حالہ بنت وحب سی کوئی نہیں اس کا صحیح جواب ہے اے سلمہ بنت عمرو نمبر 65 حضرت عمر کی قائم کردہ مجلس شورہ کا پہلا اجلاس کس کے گھر پر ہوا؟ اے عثمان بن افان بی فاطمہ بنت قیس اس کا صحیح جواب ہے بی فاطمہ بنت قیس نمبر 66 جنگ قادسیہ کا تیسرا مارکہ کس نام سے مشہور ہے؟ اے مارکہ یومل ارمات بی مارکہ یومل اغواس سی مارکہ یومل آماس ڈی مارکہ یومل خمیس اس کا صحیح جواب ہے سی مارکہ یومل آماس نمبر 66 سکندریہ کس خلیفہ کے عہد میں فتح ہوا؟ اے حضرت عمر فاروق بی عثمان غنی سی حضرت علی ڈی حضرت امیر معاویہ اس کا صحیح جواب ہے اے حضرت عمر فاروق نمبر 68 عید فاروقی میں ہجری کیلنڈر کب مرتب کیا گیا؟ اے سولہ ہجری بی اٹھارہ ہجری سی بیس ہجری ڈی چودہ ہجری اس کا صحیح جواب ہے اے سولہ ہجری نمبر 79 غصیل الملائکہ حضرت ہنزلہ کس کے ہاتھوں شہید ہوئے؟ اے صفوان بن امیہ بی عبداللہ بن ربیہ سی شہداد بن عوس ڈی مکرمہ بن عبی جہل اس کا صحیح جواب ہے سی شہداد بن عوس نمبر 70 صحابی رسول حضرت زید بن حارسہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ اے غزوہ ہنین بی سریع موتا سی غزوہ تبوک بی غزوہ طائف اس کا صحیح جواب ہے بی سریع موتا نمبر 71 حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کس کو اپنا جانشین نامزد کیا؟ اے سلمان بن عبدالملک بی حشام بن عبدالملک سی ولید بن عبدالملک ڈی یزید بن عبدالملک اس کا صحیح جواب ہے ڈی یزید بن عبدالملک نمبر 72 کس پاتشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب گرامی پھار دیا تھا؟ اے کیسرِ روم ہرکل بی شہنشاہِ فارس خسرو پرویز سی مکوکس ڈی منظر بن ساری اس کا صحیح جواب ہے بی شہنشاہِ فارس خسرو پرویز نمبر 73 ولید بن عطبہ غزوِ بدر میں کس کے ہاتھوں قتل ہوا؟ اے حضرت علی بی حضرت حمزہ سی حضرت ابو عبیدہ بن جرہ ڈی حضرت عبداللہ بن رواحہ اس کا صحیح جواب ہے اے حضرت علی نمبر 74 الاتقان فی علوم القرآن کے مولف کون ہیں؟ اے علامہ زیبی بی علامہ سجوتی سی ابن حجر اسکلانی اس کا صحیح جواب ہے بی علامہ سجوتی نمبر 75 شیخ و شباب کی ترکیب کا مفہوم ہے اے ضعیف اور قوی بی آقا اور غلام سی پارسا اور رند ڈی بوڑے اور جوان اس کا صحیح جواب ہے ڈی بوڑے اور جوان نمبر 76 خاکوں پر مبنی معروف کتاب شیش محل کا مصنف کون ہے؟ اے رشید احمد صدیقی بی شوقت تھانوی اس کا صحیح جواب ہے بی شوقت تھانوی نمبر 77 قرآن میں کتنی صورتیں ہیں؟ اے 110 بی 115 اس کا صحیح جواب ہے نمبر 78 پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ اے 11 رمضان بی 14 رمضان سی 17 رمضان بی 21 رمضان اس کا صحیح جواب ہے سی 17 رمضان نمبر 89 قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی اللہ تعالی نے سی صحابہ کرام نے دی ریاست نے اس کا صحیح جواب ہے بی اللہ تعالی نے نمبر 80 سائے بین کن فقا کو کہا جاتا ہے؟ اے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف بی امام ابو حنیفہ اور امام زفر سی امام محمد اور امام ابو یوسف دی امام مالک اور امام زفر اس کا صحیح جواب ہے سی امام محمد اور امام ابو یوسف نمبر 81 جنگ سفین کب لڑی گئی؟ اے چالیس ہجری بی تیس ہجری سی چھتی سجری دی چونتی سجری اس کا صحیح جواب ہے سی چھتی سجری نمبر باسی اسلامی فقہ کی بنیادی ماخذ ہیں اے دو بی تین سی چار ڈی پانچ اس کا صحیح جواب ہے سی چار نمبر 83 مدرجہ زیل حروف میں سے جازم فیل مزارہ کون سا حرف ہے اے ان بی کی سی لم ڈی فی اس کا صحیح جواب ہے سی لام نمبر 84 شاہ ولیولہ کی تصنیف الفاظ القبیر کا موضوع کیا ہے اے تفسیر بی حدیث سی اصول تفسیر ڈی اصول حدیث اس کا صحیح جواب ہے سی اصول تفسیر نمبر 85 قرآن مجید کی کس صورت میں بسم اللہ دو مرتبہ آئی ہے اے صورت الناحل بی صورة النامل سی صورة الانقبوت ڈی صورة ملک اس کا صحیح جواب ہے بی صورة النامل نمبر 86 حد قضف کب نازل ہوئی اے تین ہجری بی چار ہجری سی پانچ ہجری ڈی چھے ہجری اس کا صحیح جواب ہے سی پانچ ہجری نمبر 87 جامعی والبیان فی تفسیر القرآن العظیم کے مفسر کون ہیں اے جلال الدین سیوتی بی حافظ ابن کسیر سی ابن جریر تبری ڈی ان میں سے کوئی نہیں اس کا صحیح جواب ہے سی ابن جریر تبری نمبر 88 وی یہ غیر مطلوع سے کیا مراد ہے اے حدیث کولی بی حدیث فیلی سی حدیث تقریری دی حدیث کدسی اس کا صحیح جواب ہے ڈی حدیث کدسی نمبر 89 شاہ ولی اللہ کے نزدیک منصوح آیات کی تدات کتنی ہے اے پانچ ہج آیات بی دس آیات سی بیس آیات ڈی پچاس آیات اس کا صحیح جواب ہے اے پانچ آیات نمبر 90 برے سغیر میں قرآن مجید کا پہلا اردو ترجمہ کس نے کیا اے شاہ ولی اللہ بی شاہ عبدالقادر سی شاہ رفی الدین ڈی شاہ اسماعیل اس کا صحیح جواب ہے بی شاہ عبدالقادر نمبر 90 قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ جو مکمل نازل ہوئی اس کا نام کیا ہے اے الفاتح بی المزمل سی المدسر ڈی الکوسر اس کا صحیح جواب ہے اے الفاتح نمبر 92 قرآن مجید کی چوتھی منزل کس سورت سے شروع ہوتی ہے اے الناحل بی بنی اسرائیل سی الکاف ڈی مریم اس کا صحیح جواب ہے بی سورہ بنی اسرائیل نمبر 93 قرآن مجید کا مکی حصہ کون سا ہے اے جو مکہ میں نازل ہوا بی جو طائف میں نازل ہوا سی جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا ڈی جو ہجرت کے بعد نازل ہوا اس کا صحیح جواب ہے سی جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا نمبر 94 حدیث جبریل کے راوی کون ہیں اے حضرت ابو حریرہ بی حضرت عمر سی حضرت ابو موسیٰ اشری ڈی حضرت عبداللہ بن عمر اس کا صحیح جواب ہے بی حضرت عمر نمبر 95 حضرت عائشہ سے مروی احادیث کی اتعداد کتنی ہیں اے ایک ہزار بی ایک ہزار پائنسو پچیس سی ایک ہزار دو سو پچیس بی دو ہزار دو سو دس اس کا صحیح جواب ہے ڈی دو ہزار دو سو دس نمبر 96 سیئین سے کیا مراد ہے اے قرآن و سنت بی بخاری و مسلم سی مسلم و نسائی بی بخاری و سنن ابی دعود اس کا صحیح جواب ہے بی بخاری و مسلم نمبر 97 الولو والمرجان کے مولف کون ہیں اے محمد عبدہ بی فواد عبد الباقی سی ابن حجر اسکلانی ڈی امام مالک اس کا صحیح جواب ہے بی فواد عبد الباقی نمبر 98 حضرت ابو حریرہ کا اصل نام کیا ہے اے عبداللہ بی عبدالرحمان بن سخر سی زید ڈی حامد اس کا صحیح جواب ہے بی عبدالرحمان بن سخر نمبر 99 المصطلح الحدیث کے مولف کون ہیں اے امام ابو عبدالرحمان بی امام ابو دعود سی ڈاکٹر محمود التحان ڈی عبدالغفار حسن اس کا صحیح جواب ہے سی ڈاکٹر محمود التحان نمبر 100 جو تغییر نفس حدیث میں کیا گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں اے مدرجل اسناد بی مدرجل مطن سی ماجم ڈی مسنت اس کا صحیح جواب ہے ڈی مدرجل مطن